السلام علیکم ناظرین میں حسد عباس پرٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ یا ایک سوال کے ساتھ جو وراثت سے متعلق ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کافی بھی لوگ جو ہے وہ انہیرٹنس کے متعلق کیے جس کے اندر بتایا گیا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کے کون سے ریلیٹیب کو اس کے اندر اس کا کتنا شیئر ملے گا تو ناظرین پھر ایک سوالات کا ایک تانتہ ہے جو بن چکا ہے ناظرین نے بے شمار questions اور بڑے زیادہ queries پوچھیں تو ایک ایسی query ایک ایسی important query آئی ہے آج جو میں نے سوچا ان کا جواب تو میں نے اپنے subscriber کو اور viewer کو وہیں دے دیا لیکن مجھے لگا کہ باقی لوگوں سے بھی یہ point of view جو ہے وہ discuss کرنا چاہیے یہ بہت ایک important ہے اور اس کی situation جو ہے وہ بعض وقت arise ہو جاتی ہے ایک خاتون تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میرا جو husband ہے وہ تقریباً 6 سال سے لا پتا ہے اور ان کی کچھ properties ہیں 3-4 دکانے ہیں اور کچھ جو ہے وہ plots ہیں اسی طرح سے گھر ہیں اچھی ہاسی property ان کی ہے کچھ لاہور میں ہے کچھ بھاولپور میں ہے تو اب جو question ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ان سے قرائن تو آ جاتے ہیں میرا گزر بسر بھی اچھا چل رہا ہے اور مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے میں بھی اب عمر کے اس اسے میں جا رہی ہوں کہ زندگی موت تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کے نام پر property ہے ہمیں ان کا کچھ پتا نہیں ہے وہ کوئی یہ بھی ہے کہ وہ اکثر اس طرح کا تھا ان کا تھوڑا mentally issue تھا تو گھر چھوڑ کر وہ چلے جاتے تھے پھر آ جاتے تھے دو چار مہینے کے بعد تو ابھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ان کی where about پتا نہیں چل رہی اور اس سنسلے میں اگاہ کیا جائے کہ ان کی property کو کس طرح سے جو ہے succeed کیا جائے کس طرح سے ان کا اس property کا succession جو ہے وہ حاصل کیا جائے کیا قانونی طور پر یہ possible ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ابھی زندہ ہو اور اس کی property کی آگے بٹوارہ ہو جائے اس کا آگے property جو ہے وہ devolve ہو جائے یا property جو اس کے قانونی ورثہ ہے ان تک چلی جائے کیا ایسی کوئی گنجائش موجود ہے تو یہ بڑا ایک valid سوال ہے اور جب میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ اس کے اندر قانون کی کوئی direct provision اس طرح سے موجود نہیں ہے لیکن بہرحال court کے کچھ فیصلہ جات جو ہیں وہ precedent موجود ہیں جو اس بارے میں ہمیں تھوڑی بہت guidance provide کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی یہ جو ہے where about نہ پتا ہو اور اس کا پتا نہ چل رہا ہو اور کئی سالوں سے وہ لا پتا ہو اور presume یہ کیا جا رہا ہو کہ جناب یہ جو ہے وہ اب زندہ نہیں ہوگا تو اس صورت کے اندر court جو ہے ان شواہد کو دیکھتے ہوئے ان جو documents کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا تائین کر سکتا ہے کہ جناب ایک شخص جو ہے اگر وہ لا پتا ہے کافی عرصے سے اور شواہد یہ ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کی presume کیا جا رہا ہے یہ ذہن میں سوچا جا رہا ہے کہ جناب وہ اب زندہ نہیں ہوگا تو اس صورت کے اندر court ایک succession certificate جو اس کے ورسہ ہیں ان کو دے سکتا ہے جیسے میں نے جو ایک case پڑھا اس کے اندر ہی تھا کہ جو شخص تھا اس کی age جو ہے وہ ستر سال سے اوپر تھی یعنی جب وہ گھر چھوڑ کر گیا اس کی عمر کوئی تقریباً سکسٹی سیون کے قریب تھی اور اس کو گئے ہوئے کوئی سات سال ہو گئے تو اب سکسٹی سیون میں اگر ساتھ آپ add کریں تو آپ دیکھ لیں کہ اب آپ سیونٹی اس کی age تھی possibility ہے وہ زندہ ہو لیکن اب court نے معاملات کو آگے چلانا ہے تو court نے اس صورت کے اندر ایک succession certificate جو ہے وہ conditional issue کر دیا اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جو ورسہ تھے ان کو جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ declaration issue کر دیا اور ان کی وراثت ان کے نام پر چڑھا دی اور انہوں نے اپنے معاملات کروا لیے ایک تو یہ اس کا پہلو ہے دوسری اس کے اندر بڑی ایک important بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض دوقات court آپ سے surety بھی مانگ لیتا ہے مثال کے طور پر بندہ مالک نہیں ہے موجود کئی سال گزر گئے ہیں باقی شوائز یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی missis اس کی بیوی اس کے بچے جو ہیں وہ available ہیں ان کے document بھی ہیں اب ایک بندہ آگے کہہ سکتا ہے کہ جناب میری یہ property تھی آپ نے ان کو دے دی انہوں نے آگے sell کر دی تو اب آپ نے میری property میری زندگی کے اندر آپ نے کر دی تو ظاہر ہے آپ کا اتنا زیادہ ایک وقفہ ہے اتنے سالوں کا تو اس کے لیے آپ کو کوئی جواز پیش کرنا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ court اس کے اندر جو ہے وہ conditional order بھی باز اوقات کر سکتا ہے court اس کے اندر surety بھی مانگ سکتا ہے کہ جناب آپ کسی کی guarantee دیں surety دیں کہ اگر آ کے کل کو اس نے challenge کیا تو آپ اس کو بھڑیں گی دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر proceed کی بات کریں مثال کے طور پر ایک case کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ court سے جو ہے وہ مقان انہوں نے کہا کہ جناب یہ مقان ہے ہمارا ہمارے فادر کے نام پہ ہے وہ غائب ہیں ان کا پتہ نہیں ہے تو court نے کہا ٹھیک ہے مقان کی خالش مقدوش ہے وہ گرنے والا ہے تو آپ اس کو sell کر دیں اور آپ جو اس کے پیسے ہیں وہ آپ بینک میں رکھ کے وہاں سے آپ profit استعمال کر لیں لیکن original amount آپ کی وہی بھی رہی گی یا دوسری option court نے کہا کہ آپ اس کو construct کر لیں اور ساری آپ court کے اندر جمع کروائیں پیسے کے آپ کے کتنے پیسے لگی ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی original honor آ کر اس کے اندر dispute کرے کہ اگرچہ آپ اس کے legal year ہی ہیں آپ قانونی وارث ہیں یا ورثہ ہیں اس جیسے قطع نظر لیکن اصل جو مالک ہیں وہ مالک ہی ہیں تو اس طرح کی ممکنات ہو سکتی ہیں case to case depend کرے گا کہ آپ کا case کس نویت کا ہے کس کروٹ بیٹھے گا اگر آپ کا بھی اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے comment box میں یا ہمارے دیئے کے number پر رابطہ کیجئے گا ہماری legal team کوشش کرے گی کہ اس کا جواب آپ کو دے سکے اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس وی لوگ سے کچھ learn کیا ہوگا اور آپ اس کو استعمال کر کے اپنی کسی مشکل کا خل تلاش کر سکیں گے کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی information کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ thank you